مٹھی جتنا یہ دل آج کوئی میری ٹیبل پر چھوڑ گیا ہے اور اس دل کو دیکھئے یہ نہ کہول آپ کی بھاونہوں کو جیویت رکھتا ہے بلکہ پورے انسان کو ہی جیویت رکھتا ہے اور اس دل کے دھڑکنے یا نہ دھڑکنے سے نرپر کرتا ہے کہ آدمی جیویت ہے یا نہیں اور اس کے اندر دیکھئے یہ لال رنگ کی جو اندر کوشکائیں جا رہی ہیں آرٹریز جا رہی ہیں ان کے اندر آدمی کے اندر کھون جاتا ہے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کچھ آدمیوں میں جن کے اندر بیماری ہے جن کو شگر بی پی یا سموکنگ ہے ڈائیبٹیز ہے ان آدمیوں میں یہ آرٹریز دیرے دیرے بلوک ہونے لگ جاتی ہیں اور دیکھئے یہ آرٹری جو ہے اس کو ہم کاٹ رہے ہیں بیچ میں سے اور اس آرٹری کے اندر یہ جو دونوں سائیڈ پر پیلے رنگ کا یہ ایک پدارت جمع ہوا ہے یہ کولیسٹرول ہے اور پلیٹلیٹس ہیں اور آپ دیکھئے سائیڈ سے دکھا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس کے اندر اب نیچرلی کھون کم جائے گا اور دیرے دیرے جب یہ آرٹری اور بند ہو جائے گی تو آدمی کو چلنے سے پین ہوگا چھاتی میں اس کو انجائنا بولتے ہیں اور یہی آرٹری اگر پوری بند ہو جائے گی تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کو آرٹری کو کھولنا کیسے ہے اس پرکریا کو انجیو گرافی اور انجیو پلاسٹی بولتے ہیں یہ ہرے رنگ کا کیسٹر ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور یہ کیسٹر کے اوپر ایک گبارہ ہے یہ ہرے رنگ کا ایک گبارہ ہے اس کو اب ہم فلا دیں گے جیسے ہی ہم نے اس گبارے کو فلایا اور فلایا تو یہ جو چاروں پاسے کولیسٹرول جمع ہوا تھا یہ کھل گیا اور اب بیچ میں گبارہ ہے اور گبارے کے چاروں اور ایک اور چیز ہے یہ جو چمکیلی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک سٹنٹ ہے ایک میٹل کی سٹنٹ ہے جو کی ایک سپریم کی طرح ہے اب کیا کریں گے گوبارے کو ہم نے دوبارہ سے بند کر دیا اور گوبارے کو نکال لیا اور دیکھیں کتنے خوبصورتی کے ساتھ یہ سٹینٹ وہاں پر پرمنٹ لائٹ لانگ رہے گی اور یہ جو سٹینٹ ہے یہ ہماری آرٹری جو بلوک تھی اس کو کھلا رکھے گی اور اس کو بولتے ہیں انجیوپلاسٹی اور سٹینٹنگ اس کے بارے میں بیسک نالیج میں چاہتا ہوں سب کو ہونی چاہیے اور اسی سے ہی ہمارا جو دل جو آج کوئی اپنی ٹیبل پر چھوڑیا تھا اس کو میں نے اب ٹھیک کر دیا ہے اس کو میں واپس دے رہا ہوں گھر لے جانے کے لیے دھنیواد